بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلى عملہ نبی بعد کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ تیمور نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا معنی کیا ہے اس سوال کا جواب سننے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم نام رکھنا چاہیں تو بہتر ہے کہ ہم نام رکھنے کے لیے ان ناموں کا انتخاب کریں جن کے معنی بہت اچھے ہو اور جو انبیاء کے صحابہ کے اولیاء اللہ کے نام ہو تو ایسے نام رکھنا بائیں سے برکت بھی ہے اور ایسے نام رکھنے کی شریعت میں بھی ترغیب دی گئی ہے البتہ ایک ایسا نام جس کے معنی ٹھیک ہوں درست ہوں تو وہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے جہاں تک تعلق ہے تیمور کا تیمور کے معنی ہوتے ہیں لوہے کے فولاد کے جس کو آپ انگریزی میں آئرن کہتے ہیں اور یہ ایک مشہور بادشاہ کا نام بھی ہے جس کو تیمور لنگ کہا جاتا تھا تیمور یہ بنیادی طور پر ترکی زبان کا لفظ ہے اور ترکی میں بھی جو منگول قبیلہ ہے اس زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کے معنی لوہے کے اور فولاد کے ہوتے ہیں بہرحال معنی کے نام سے یہ نام رکھا جا سکتا ہے البتہ پہلی بات کو ذہن میں رکھنا شاہیئے کہ ہم ان ناموں پر نام رکھیں جو نام انبیاء کے صحابہ کے رولیاء اللہ کے ہوں بہرحال معنی بنیادی بات کبھی